کوہ فاران سے جس کی آواز بلند ہوگی اور اس کے ساتھ دس ہزار قدوسیوں کی جماعت ہوگی جو مکہ کی بستی میں فاتحانہ داخل ہوگی تو یہ پیشینگوئی اول ٹیسٹیمنٹ کی موسیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی منتبق ہو رہی تھی محمد عربی علیہ السلام پر اور عیسیٰ مسیح نے کہا تھا گوسپل آف جان میں یوہنہ کی انجیل میں جس کو نقل کیا گیا ہے ان کی انجیل تو دنیا سے ناپید ہو گئی لیکن چار انجیلیں ان میں سے ایک انجیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ منحمنہ آئے گا سوریانی زبان میں سیرین لینگویج میں جس کو منحمنہ کہا گیا اور پھر یونانی لینگویج میں جب ٹوسلیشن ہوا سیرین لینگویج سے تو اس کو پیراکلیٹاس کہا گیا وہ پیراکلیٹاس آئے گا اور دنیا کی نجات اسی کے ہاتھ پر ہوگی وہ آخری نبی ہوگا یہ بات عیسیٰ مسیح نے کہی تھی بتائیے المنحمنہ اور پیراکلیٹاس کا ترجمہ کیا ہے ڈیویڈ بن جامین نے محمد انڈی بائبل نام کی کتاب لکھی جو ماسکو کے ایک بہت بڑے چرس میں ہیڈ پریس تھے اس کتاب میں اسلام لانے کے بعد انہوں نے یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی کہ منحمنہ پہلا لفظ تھا جو سیرین لینگویج کا تھا اور پیراکلیٹاس یونانی زبان کا لفظ تھا اس کے بینی ہی وہی معنی ہیں جو لفظ احمد کے لفظ احمد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورے میں اٹھائیس میں پارے میں تذکرہ فرمایا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَتِ مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمدِ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں آیا ہوں بنی اسرائیل کے فیغمبر کی حیثیت سے اور خوشخبری دینے آیا ہوں اس بات کی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا تو فارقلیٹ اردو میں اور پیریکلیٹوس یونانی میں اور ملحمل میں سیرین میں اور احمد عربی میں اور بے انتہا قابل تعریف احمد کا ترجمہ بے انتہا قابل تعریف محمد کے معنی بھی وہاں تعریف کیا جانے والا اور احمد کے معنی بھی بے انتہا جو تعریف کو مستحق ہے وہ ذات رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا ہم نے ان کے ذریعے سے اللہ کی شریعت کو پہچانا ہم ان کے ذریعے سے واقف ہوئے عالم غیر سے جنگ سے دوزخ سے ملکوتی دنیا سے ہم ان کے ذریعے واقف ہوئے عالم برزخ سے ہمیں ان کے ذریعے سے معلوم ہوا مقصد انسانیہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی انفرادی اور اجتماعی کس طرح گزرنی چاہیے انہوں نے ہمیں طہارت کا طریقہ بتایا انہوں نے ہم کو عبادت کا طریقہ سکھایا انہوں نے معاشرت کے اصول بتایا انہوں نے اقتصادیات اور معاشیات کا سسٹم عطا کیا انہوں نے صحیح طریقے کی سیاست کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا انہوں نے اخلاق کے عالی ترین عالی ترین اخلاق کی مثالوں کو دنیا کے سامنے رکھا انہوں نے آپس کے برطاؤں کے بارے میں ایسی وضاحتیں فرمائی کہ پہلے کبھی اس طرح کی وضاحتیں نہیں کی گئی تھی انہوں نے جزیاں چھوٹی چھوٹی باتوں کھانا کیسے کھائیں بیٹھیں کیسے لیٹے کیسے اس تنجے کس طرح جائیں آئینہ دیکھیں تو کیا کہیں کپڑا پہنے تو کیا کہیں اور کسی سے ملاقات ہو تو کس طرح ہو بازار جانا ہو تو کس طرح جانا ہو لوگوں کے ساتھ ہر پہلو سے بڑوں سے چھوٹوں سے عورتوں سے مردوں سے بیوی سے بہن سے ماں سے برطاؤ کیسا کیا جائے اس سلسلے میں ایسی واضح مفصل ہدایات عطا فرمائی ہیں کہ دنیای انسانیت اگر واقعات ان کو اختیار کر لے تو دنیا نمونہ جنت بن جائے اور عہد نبوی نے یہ منظر پیش کیا اور اس کے بعد ان کے راستے پر چلنے والوں نے اس منظر کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ دنیا سے ایک طرف فقر کو دور کیا گیا باطل کو ختم کیا گیا حق کو عام کیا گیا اخلاق کی ایسی ایسی کھیتی تیار کی گئی جو لہلہاتی رہی اور اس طرح معاملات کا نقشہ پیش کیا گیا کہ عدل انصاف کی ترازو لٹک گئی ایسی کے جس میں عدل انصاف لبھرپور طریقے پر نمائندگی فرمائی یہ سب کچھ ہوا اللہ تعالی نے آپ کے بارے میں جب یہ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں والا کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے ہیں خاتم النبیین ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ان کے بعد ان کا کام ان کے مشن کو لے کر ان کی امت کے دیوانے ان کے امت کے افراد ان کے غلام ان کے دین کے علم بردار اٹھیں گے اور دنیا کے کونے کونے تک ان کی تعلیمات کو پہنچا دیں گے اور پوری انسانیت کوئی باور کرا دیں گے کہ وہ سب کے ہیں سب کے رسول ہیں سب کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہل آیت ہے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اللذی خلاقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون انسانوں اس چھوٹے سے جلسے میں صرف مسلمان جمع ہوئے ہیں ہنگ کام کا یہ جلسہ کسی چوراہے پر ہونا چاہیے تاکہ کوئی مرد کوئی عورت کوئی لڑکا کوئی لڑکی کوئی بدس کوئی غیر مذہب والا ایسا باقی نہ رہے جس تک محمد عربی علیہ السلام کی تعلیمات کو منتقل نہ کر دیا جائے ہم نے ان کی نبوت و رسالت کو حالوں میں کمروں میں سمیٹ کر دیا جن کی نبوت و رسالت نے صفا کی پہاڑی سے اعلان کیا تھا اور جبرالٹر پر ان کے غلاموں نے اس کا اعلان کیا تھا اور ترکستان اور سنکیان کے چوراہوں پر اور میدانوں میں جس کا اعلان کیا گیا تھا شمال و جنوب کا کوئی علاقہ چھوڑا نہیں گیا تھا جہاں ان کا ڈنگ کا نہ بجایا گیا ہو ان کے غلاموں نے کیونکہ جانا تھا کہ خدا کہتا یا ایوہن ناس عبدو ربکم اللذی خالقکم اے انسانوں اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے جو انسان گدرے ان کو پیدا کیا تاکہ تم اس کی پکڑ اور عذاب سے بچ سکو اللہ نے فرمایا تھا اپنے نبی سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے تم کو سارے جہانوں کے لیے سارے طبقات انسانی کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ نے فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نظیر بنایا ہے یعنی جو لوگ بات قبول کریں انہیں خوشخبری دو اور جو ابھی دور ہٹیں دشمنی کریں انہیں اللہ کے عذاب سے ڈھرا دو بتا دو کہ تمہاری پکڑ ہو جائے گی جزا و سزا کے نظام میں فرمایا گیا قُلْ يَأَيُّهَ النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا کہہ دیجئے کہ انسانوں میں تم سب کا رسول ہوں مجھے بتائیے کہ مسلمانوں نے اپنا قومی رسول بنا لیا اگر عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ ہمارے رسول ہیں یا سن اف گارڈ ہیں یا چنی اور چنہ اور یہودیوں نے سمجھا کہ موسیٰ ہمارے رسول ہیں اور دنیا کی قوموں نے رسولوں کو باٹ لیا تو محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تفریقے کا موضوع نہیں ہے یہ وحدت کا موضوع اللہ ایک ہے اور اس کا نظام ایک ہے اور اس کے سارے پیغمبر اور انبیاء ایک لڑی میں پیروئے ہوئے ہیں اور میں ان کی آخری کڑی ہوں میں یہ بتانے آیا ہوں قولو آمنا باللہ وما انزل الین وما انزل الى ابراہیم واسماعیل ویسحاق ویعقوب والاسباع وما اوٹی موسیٰ وعیسی وما اوٹی النبیون من ربهم لا نفرق بين احد منہم ونحن لہو مسلمون اسلام کا یہ جامع عقیدہ دیکھیں کیسی انسانیت اور عالمگیریت اور حمگیریت کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں کتابوں کو مانتے ہیں ہم ابراہیم کو مانتے ہیں ہم اسماعیل کو اسحاق کو مانتے ہیں ہم عیسیٰ اور موسیٰ کو مانتے ہیں بلکہ جتنے بھی نبی گزرے سب کو مانتے ہیں تو یہ جامع ایمان ہے اور یہ جامع ایمان اس لئے دیا گیا تھا کہ اس امت کو نبی کی بیست کے ساتھ برپا کر دیا گیا تھا کہ دنیا انسانیت کے سامنے حق کے دلائل پیش کر کے پھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھائیں فرمایا گیا تھا تم بہترین امت ہوں تمام انسانوں کے لئے تم کو برپا کیا گیا ہے آج دنیا انسانیت کو نفرتوں میں باٹنے والے اور جنہوں نے ملکوں کو تقسیم کیا لکیریں بنا دیں سینے چیر دیے زمینوں کے حصے بخرے کر دیے جو ظلم کیا کیا آیا تھا وہ پیغمبر پوری دنیا کو ایک گھر کا آنگل بنانے کی لوگ بات کرتے ہیں گلوبالائزیشن کی لیکن گلوبالائزیشن کے ساتھ آگ ہے شولے ہیں بم ہے تباہیاں ہیں فحاشی ہے بدکاری ہے اور وہ پیغمبر آخر الزمہ آیا تھا پوری دنیا کے لئے رحمت لے کر امن لے کر سلامتی لے کر نعمت لے کر اور آیا تھا کہ گلوبالائزیشن کا دور میں شروع کر رہا ہوں میں بکارتا ہوں پوری دنیا کے لوگوں کو اے تمام انسانوں آؤ حق پر سب جمع ہو جائیں تعالو یا اہلالکتاب تعالو الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم ان لا نعبد الا اللہ و لا نشرک بہی شیعہ و لا اتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ فرمایا کہتا ہے یہ یہودیو عیسائیو ہندو سکھو دنیا کی تمام قوم کو مذہب کے ماننے والے لوگو آؤ کامن کامن جو چیزیں ہیں ان پر اتفاق تو کر لے ایک اللہ تم اس کو عشون کہتے ہو لاٹ کہتے ہو گاڈ کہتے ہو ہم اللہ کہتے ہیں کوئی پرماتمہ